موسکر دفتو آپ کا برائیٹ نوز ہنڈی چینل پر سفاگت ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہاکی کی زوال کی بارے میں ہم بات سیدے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکیٹری اولیمپین آصف باجوا ہمارے صاحب موجود ہیں السلام علیکم گوڈ مارننگ اسا بدقسمتی ہم جس کھیل میں راج کرتے تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل دوسری مرتبہ ہم اولیمپکس کے لیے ہم لوگ کوالیفائی نہیں کر سکے جب یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہاکی ہی ہے جسے میڈل کی امید لگا کے ہم لوگوں نے رکھی ہوئی تھی اب جو ہے وہ امید بھی نہیں نظر آ رہی ہے ہاکی کے زوال کی آپ کیا وجہات سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم زوال کا شکار ہو کریں دیکھیں سب سے پہلے دے پہلے دے یہ بہت انفرچنیٹ ہے کہ پاکستان اس اولیمپک میں ہاکی کے میدان میں نہیں ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زوال جو ہے تقریباً تین دہائیوں پہ مشتمل زوال ہے یہ لاسٹ جو ہم نے میڈل جیتا تھا جب ہم کھیلتے تھے نائٹی ٹو اولیمپکس میں اس میں جیتا اور اس کے بعد سے ہم کوئی میڈل نہیں جی سکے حالانکہ ہم دو ہزار اولیمپکس میں جو سڈنی میں ہوئے تھے اس میں ہم سیمی پائنل پہنچے لیکن انفرچنلی ہم ہار گئے اور ہم تیسری پوزیشن ہم ایچ بھی ہار گئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری وجوہات ہے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے دو ہزار کے بعد ایک بہت لبی طویل دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے پوری دنیا کی جنگ لڑی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے میدان جو ہے وہ بلکل ویران ہو گئے آپ کو یاد ہوگا کہ سر لکار کی کرکٹ ٹیم پہ بھی حملہ ہوا دو ہزار چار میں لاسٹ چیمپنس وافی پاکستان نے آگنا اس کے بعد سے پاکستان میں کوئی ہاکی ٹیم جو ہے وہ دنیا کی کھیلنے نہیں آئی یہ انفرچنیٹ پارٹ ہے اور ان کا ایمپیکٹ آیا ہے ہماری کھیلوں پہ اور سب سے زیادہ ایمپیکٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم سپورٹس پہ آیا جس میں ہاکی سر فیرست ہے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ سکول کالجیز جو ہمارے ایک نیچرل نرسری ہوتی تھی کیونکہ جب ہم سکولوں میں کھیلتے تھے ہم سکولوں سے کھیل کے اپنے کالج کی طرف سے ریپیزنٹ کر کے پاکستانگی پیسہ بنے تو اب وہ لڑکوں ہمارے بچوں کو وہ سہولتے سکولوں میں بھی مجھے سر نہیں آرہی سکول بہت زیادہ ہو گئے ہیں لیکن سکول زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس میدان نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہماری بلڈنگز میں سکول آگے ہیں ان کے ساتھ کھیلوں کے میدان نہیں ہے جب تک کھیل پاکستانی قوم کی پیورٹی نہیں بنیں گے پاکستانی حکومت کی پیورٹی نہیں بنیں گے ہم کوئی بڑا امید کرتا ہوں کہ یہاں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی اور لیٹسٹ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیواز برائیٹ نیوز ہنڈی ایک ہنڈی یوٹیوب چینل ہے برائیٹ نیوز ہنڈی چینل راجنیتی مردرینچن بولیوڈ ویعاپار اور نوینتم سماجروں کو شامل کرتا ہے برائیٹ نیوز ہنڈی چینل کی لائیو خبریں اے وبریکنگ نیوز کے لیے بنے رہے